السلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہو ہماری اس ویڈیو کو اپنے فیملی اور فرنس میں سواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں اور ہمارے چینل راہ دین ڈاٹر آف مریم کو ضرور سکرائب کر لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت اور مرد اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہو اس کے لئے حلال لینے کہ وہ تین دن سے زیادہ کسی میت پر شوک کریں سوائے شوہر کے جس کا سوک چار مہینے دس دن ہے اللہ تعالیٰ قرآن پر قدس میں فرماتا ہے اور جو خدا کی رحمیں مارے جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہیں ہاں تمہیں شعور نہیں ہے خبر نہیں ہے یہ آیت صاف صاف بیان کر رہے ہیں کہ شہید جو خدا کی رحمیں مارے جائے وہ زندہ ہیں اس لئے شہیدوں کا ماتم کرنا حرام ہے اگر آشورے کے دن ماتم کرنا جائز ہوتا تو صحابہ اکرام اور تبیین اکرام بھی ایسا کر دے لیکن انہوں نے ماتم نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مو پر تماشا مارے اپنے کپڑے پھارے اور جاہل لوگوں کی طرح چلا کر روئے وہ ہم میں سے نہیں محرم نے کالے کپڑے پہننا کیسا ہے کالے کپڑے پہننا بھی نفس کے لئے پہننا جائز ہے لیکن بہتر نہیں کیونکہ ہمارے ربی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید کپڑے پہننا پسند کیا محرم کے مہینے میں آج کل ایک شیار بن گیا ہے جن کے عقیدے پاس پاسد ہے اور جن کے نظریات خراب ہے تو وہ لوگ غم کی نیت سے کالے کپڑے پہنتے ہیں جبکہ یہ ناجائز ہے ایسے حالات میں اگر کوئی صحیح عقیدہ والا صحیح نظریہ والا بھی کالے کپڑے پہنے گا تو اسے انہی میں شامل سمجھا جائے گا اور لوگوں کو خلق فہمی ہوگی اور ان کے ساتھ ایک طرفہ سے مصاحبیت کوپی ہوگی تو اس لئے محرم میں کالے کپڑے پہنے سے بچنا چاہے اگر نوحہ ماتم کرنے والا بینہ توبہ کی مر جائے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ترکول کا لباس اور دردخ کے شولے کا کرتہ پہنائیں گے ابو ملک الاشاری رضی اللہ تعالی نموز روایت ہے کہ میری امت میں جاہلیت کے یعنی کفر کے زمانے میں چار چیزیں ہیں جس کو یہ لوگ چھوڑتے نہیں ہیں نمبر ایک اپنے حسب عہدے پر فخر کرنا نمبر دو دوسروں کے نصب خاندان پر تانے کرنا نمبر تین ستاروں سے پانے کی امید رکھنا اور چوتہ اور چوتہ نوحہ ماتم کرنا اگر نوحہ ماتم کرنے والا بینہ توبہ کے مر جائے گا تو اللہ سبحانہ وتعالی اس کو ترکول کا لباس اور دوزخ کے شولے کا کرتہ پہنائیں گا حضرت ابو مالک اشاری رضی اللہ تعالی نیو سے ہوایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نوحہ ماتم کرنا جاہلیت کا کام ہے اور نوحہ کرنے والے اگر بینہ توبہ کے ہی مر جائیں گے تو اللہ رب العزت اس کو ترکول کا لباس اور دوزخ سے اور دوزخ کا شولے کا کرتہ پہنائیں گے نو اور دس محرم کا روزہ رکھنا ابن عباس رضی اللہ تعالی نحو سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دیکھا کہ وہ آشورے کے دن دس محرم کا روزہ رکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ یہ ایک اچھا دن ہے اس دن اللہ سبحانہ وتعالی نے بنی اسرائی کو ان کے دشمن فیرون سے نجات دلوائی تھی اس لئے موسیٰ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ وسلم پر تم سے زیادہ حق ہے ہمارا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس دن روزہ رکھا اور صحابہ رضی اللہ تعالی نے کو حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آشورے کے روزے کے متعلق فرمایا کہ وہ اس سے پہلے سال بھر سال بھر کے گناہ مل جاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوم آشورہ کا روزہ رکھو اس میں یہودیوں کی مخالفات کرو اس سے پہلے یا بعد میں ایک اور روزہ شامل کر لو آشورے کے دن نو کا یا دس کا رکھ لے یا دس کا یا گیارہ کا رکھ لے آشورے کے دن نیک عمال کرنے کا بڑا عالی سواب ہے ایک روایت میں ہے کہ جس کسی نے آشورے کے دن اپنے گھر والوں اور اہل و عیال پر مسعط کی اللہ رب العزت سارا سال اس کو مسعط اور برکت اتا فرمائیں گے اور ایک روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ جو کوئی آشورے کے دن ایک درہم کا صدقہ کرے گا اللہ رب العزت اسے ساتھ لاکھ درہم راہ خدا میں دینے کا سواب عطا کریں گے جو شخص پورے ایمان اور یقین کے ساتھ اس دن اپنی آنکھوں میں سرما لگائے گا اس کی آنکھیں سال بھر نہیں دکھے گی محفوظ رہے گی اور جس نے اس دن گسل کیا وہ سال بھر بیمار نہیں ہوگا سبحان اللہ اس ویڈیو کو آگے شیئر کرے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کرے اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں جزاک اللہ موسیقا موسیقا موسیقا